اولا ڈاک یوٹیوب چینل کو سبسٹرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیں اسلام علیکم ایبری وان جسی مزد سے ریلی فٹنس نوٹیشنیز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں اس پغول کے اوپر پاکستان کے ٹاپ ڈاکٹرز کے ساتھ اپوائنٹمنٹ بک کریں وہ بھی پیشنٹ فیڈباک دیکھتے ہوئے لاکھوں لوگوں کی طرح پاکستان کے سب سے بڑے ڈاکٹر نیٹورک کا فائدہ اٹھائیں اور آج ہی اولا ڈاک اپ ڈاونلوڈ کریں اولا ڈاک ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آسانی سے بہت زیادہ لوگ جن کو شکایت ہوتی ہے پیٹ کے مسئلوں کی اور کانسٹی پیشنٹ کی باؤن مومنٹ کی تو وہ بہت زیادہ دیر سے میرے پاس جب پیشنٹس آتے ہیں تو وہ اسپغول کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ اسپغول کا ڈیلی استعمال کرنا ان کو بہت زیادہ لوگوں فائدہ بھی دیتا ہے لیکن کچھ لوگوں کو نقصان دے بھی دے سکتا ہے تو آج کی ویڈیو کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ اسپغول کو کیسے رائٹلی طریقے سے استعمال کریں استعمال کریں یا نہ کریں اگر نہیں کریں گے تو کیا پرابلم ہوگی کریں گے اور زیادہ استعمال کریں گے تو آپ کو پرابلم بھی ہو سکتے ہیں تو اس کے بارے میں پراپر وی میں گائیڈنس کرنا is our objective تو اسپغول بسیکلی ایکزیٹیو کے طور پر استعمال ہوتا ہے بہت زیادہ لوگوں کو پتا ہوگا کہ بہت زیادہ یہ بسیکلی جسے رہا ہم ویڈیٹیبلز کھاتے ہیں سبزیاں کھاتے ہیں اس میں بہت زیادہ ہماری باڈی میں ڈیجیسٹیبل ہوتی ہے کچھ بہت زیادہ ڈیجیسٹیبل نہیں ہوتی تو یہ الیکسٹیو بسیکلی وہ پلانٹ کا پارٹ ہوتا ہے جو آپ کی باڈی کے اندر پانی کو نکالتا ہے بہت زیادہ لوگوں کو شکایت ہوتی ہے باول مومنٹ کی سببہ اٹھتے ہیں موشن کرنے ان کو پرابلم آ رہے تھے ایک دو تین دن گزر جاتے ہیں پھر ان کی باڈی جو ہے نا بلوٹیڈ ہو جاتی ہے جب باڈی بلوٹیڈ ہوتی ہے وہ بسیکلی آپ کی باول مومنٹ نہ ٹھیک ہونے کے وجہ سے گیس بھر جاتی ہے اور آپ کی کانسٹیپیشن آپ کو ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ پرابلمز آتے ہیں تو اس پرکول کیا کرتا ہے اس پرکول اس بسیکلی ہے فائبر ایک باڈی کے اندر جاتا ہے تو اس کے اندر جاتا ہے جب باڈی کے اندر جاتا ہے جب باڈی کے اندر جا کے جل کے اس میں پانی ریکمینڈ کیا جاتا ہے تو جل کی شکل اختیار کتا ہے تو آپ کی باول مومنٹ کو بہتر کرتا ہے Waterweit현 میں میں بہت زیادہ لوگ اس کو ریکمینڈ کرتے ہیں آیا ہے کہ آپ کی بار شپح đóір گز 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 بن تیک waktu کہ آپ کی باڈی کے اندر ایک بھوک پراپر لگتی ہے آپ کی بلوٹنگ نہیں ہوتی آپ کی آئی بی ایس موم میں آئی بی ایس کی شکائجن کو ہوتی ہے وہ ٹھیک ہو جاتی ہے اور بہت سار لوگوں کے پرابیم جس سے بہتر ہو جاتی ہے اچھا بہت سار لوگوں کو اس چیز کا آئیڈیا نہیں ہے کہ فائبر کا استعمال کرنا تو بہت اچھا ہے ریکمنٹ کیا جاتا ہے کہ فائبر زیادہ سے زیادہ کھائیں بلکل اچھی بات ہے کھانا چاہیے لیکن کیونکہ فائبر کا زیادہ استعمال اور پراپر وی میں استعمال جو ہے آپ کی باڈی کے اندر بہت زیادہ مسئلوں کو ٹھیک کرتا ہے جیسے کہ کانسٹیپیشن ہے آئی بی ایس ہے بلڈ پریشر ہے آپ کی ڈائیپیٹیز ہے آپ کی ہیڈکس ہیں لیکن مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ بہت زیادہ جب فائبر باڈی میں جاتا ہے تو وہ اس کے اندر زیادہ پرابلم کریٹ کرنا شروع کر دیتا ہے کیسے اگزیمپل ہے کہ ایک تھوڑا جال بنا ہو ہے ٹھیک ہے اب اس کے اندر آپ فائبر ڈالیں گے وہ اس جال کو اور زیادہ سٹرونگ آپس میں کر دیتا ہے وہ بجائے سلوشن ہونے کے علیہ دہ ہونے کے سوٹ آٹ ہونے کے اور تھکنس کریٹ کمپلیکسٹی بنا دیتا ہے تو فائبر زیادہ کھانا بھی باڈی کے یہ پرابلم ہے ٹھیک ہے یہ بھی ایک چیزہ یاد رکھے گا جیسے ہم نے لاس روڈیو کے اندر بات یہ ہی طرف سٹرونگ آپ کی کہ صرف ہیلڈی کھا دھرنا اور زیادہ کھا دھر نہ ٹھیک نہیں ہے کہ چلو ہم ہیلڈی کر رہے ہیں تو ہم کھاتے رہے ہم ورکاؤٹ کر رہے ہیں جو کہ ہیلڈی ایکٹیوٹی ہے تو زیادہ ورکاؤٹ کر لیں ہم زیادہ کام کر لیتے ہیں کہ یاں چلو محنت کرنا ہے اچھی بات ہے لیکن ہوتا یہ ہے کہ زیادہ کام کرنے کے چکر میں ہم ابھی اگزاوس ہو جاتے ہیں ہم باڈی ہماری لتھاجی ہو جاتی ہے زیادہ ایکسسائز کرنے کے چکر میں ہماری باڈی بھی اگزاوس ہو جاتی ہے سٹریس میں آ جاتی ہے اسی طرح سے زیادہ ہیلڈی کھانے کے چکر میں ہماری باڈی کو ایکسس اور ٹاکسٹی ہو جاتی ہے تو فائبر کا زیادہ استعمال یا اسپورکول کا زیادہ دن میں دو تین دفعہ استعمال آپ کی باڈی کو جہاں فائدہ بھی دے سکتا ہے وہاں نقصان بھی دے سکتا ہے کوشش یہ کریں ابھی اولا ڈاک اپ ڈاؤنلوڈ کریں اور اپنے اولا ڈاک والٹ میں دو سو روپے کا کریڈٹ حاصل کریں دل میں ریکمینڈڈ ہے کہ فائف تو سیون گرام جو اسپورکول ہے وہ آپ کھائیں تو اس کو آپ ناشتے کے ساتھ کھائیں پانی استعمال زیادہ کریں ناشتے کے ساتھ یا دوپہر میں کھا سکتے ہیں اور دل میں ایک سے دو دفعہ زیادہ ریکمینڈ نہ کھائیں اس کو اور بغیر کسی نوٹریشنیٹ ڈائیٹیشن کی ریکمینڈیشن کے بغیر اس کو یا ڈاکٹر کی ریکمینڈیشن کے بغیر استعمال نہ کریں بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہیلتی چیز ہے تو کھائی جاتے ہیں کچھ نہیں ہوتا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سے ہیلتی چیز ہو ہے لیکن آپ جو فائبر آپ فروٹ سے لے رہے ہیں وہ زیادہ اچھا ہے بجائے سے کہ صرف آپ فائبر کھا رہے ہیں اس کی اگزامپل ایسے ہے کہ آپ ناشتے میں میٹ کھا لیں صرف انڈے کھا لیں دوپہر میں چکن کھا لیں نہ روٹی کھائیں نہ چاول کھائیں اور رات میں بھی زیادہ میٹ کھا لیں سیر پروٹین کھانا کے لیے ڈائیٹ کے اندر اتنا ہیلتی نہیں ہوگا جتنا پروٹین کے ساتھ آپ روٹی چاول کھائیں گے سیلٹ کھائیں گے اس کا ہی کمبینیشن کا فائدہ ہے فائبر کا بھی سمال ایسے ہے اسفگول is a پیور فائبر لیکن جو فائبر ہمیں ویجیٹیبلز اور فروٹ سے ملتا ہے اس کے اندر منرلز ہے اس کے اندر کابو ہائیڈریٹس ہے اس کے اندر اور بہت زیادہ ٹریس منرلز ہیں جو کہ اس کی ڈائیجیسٹیبلیٹی اور آپ کی باڈی کو فائدہ دیتے ہیں اسی طریقے سے اگر تو اس پر غول آپ کو ڈاکٹر نے کسی نے ریکمنڈ کیا ہوا ہے تو اس کی کوانٹیٹی مینٹین رکھیں دن میں 5-6 گرام تک لیں اسے زیادہ نہ پیئیں اور پانی کا استعمال زیادہ رکھیں اگر آپ کو ڈائیریا ہے زیادہ پرابلم ہو رہی ہے اس کو لینے سے بالکل کو چھوڑ دیں ڈاکٹر کو وزٹ کریں لیکن کوشش ایک میرے ریکمنڈیشن یہ ہے کہ وہ فائبر جو آپ نے اس پر غول سے لینا ہے اس کی بجائے اگر آپ ویجیریبلز پر ڈیلی کھاتے ہیں فروٹ زیادہ کھاتے ہیں نٹس کا استعمال کرتے ہیں تو وہ والا فائبر آپ کو بہت زیادہ ویٹمینز اور کابو ہائیڈریٹ اور پروٹینیں اور فیٹس کے ساتھ پراپر میکروز اور میکروز کی کوانٹی کے ساتھ مل رہا ہے جس سے آپ کی باڈی پراپر ہیلپی کرے گی میٹیبولیزم بہتر ہوگا اور ڈائیجیشن بھی بہتر ہوگی لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ لوگوں کو اس کے جو سائیڈ افیکٹس ہاتے ہیں زیادہ فائبر لینے کے زیادہ سپرگول لینے کے وہ گیہ زیادہ ہو جاتی ہے بلوٹنگ زیادہ ہو جاتی ہے ڈائیڈیا زیادہ ہو جاتا ہے الرجی بھی زیادہ ہونے کے چانسز ہوتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت زیادہ جب ان کی سٹمک افسیٹ ہوتا ہے تو اس ٹائم کو ان کا دل کر رہا تھا بہت کچھ بھی کھا لیں بس سٹمک ٹھیک ہو جائے سٹمک ٹھیک نہیں ہوتا تو وہ ان کو ہیڈک سٹارٹ ہو جاتی ہے الرجی سٹارٹ ہو جاتی ہے بلوٹنگ فیس پھولا ہوا لگتا ہے وارٹر آپ کی باڈی میں سٹور ہونا شروع ہو جاتا ہے کیونکہ وارٹر اس لیے سٹور ہو رہا ہے کیونکہ آپ کی باڈی ڈیجسٹ نہیں کری کھانا وہ کابو ہائیڈریٹس یہ آپ شوگر آپ کھا رہے ہیں اس کے ساتھ ایک کابو ہائیڈریٹس گرام کے ساتھ 3 to 4 گرام وارٹر سٹور ہوتا ہے تو جب وہ پرابر ڈیجسٹ نہیں ہوگا تو آپ کی پانی باڈی جو ہے بلوٹنگ لگے گی اپنے ڈاکٹر کے پاس جائیں ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں ڈیٹیشن نوٹریشنیز کو کنسلٹ کرنے کے بعد پرپر ریکمینڈیشن کے بعد پھر استعمال کریں کوشش کریں کہ رینڈم لی کوئی چیز اچھی ہے تو بلا وجہ نہ استعمال کریں اس کو کرے رہے ہیں تو آئی ہوپ کہ اس پر آل سے ریلیٹیڈ آپ کی ویڈیو جو ہے آپ کو ہلپ کرے گی تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہیں بھولیے گا نیچے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اس کو اپلائی بھی لازمی کیجئے گا دعا میں یاد رکھئے ٹیک ہے اللہ حافظ موسیقی موسیقی